نمسکر دوستو OCR نیٹورک میں آپ کا سواگت ایسا لگتا ہے کہ جیسے ویرودھی دلوں نے تو یہ تیہ کر لیا ہے اور خاص طور سے ویرودھی دلوں کے ساتھ ساتھ جو جاتی وادی پارٹیاں ہیں ان کے نتاؤں نے بھی یہ جیسے تیہ کر لیا ہے کہ وہ پھر سے اپنے کھوئے ہوئے جنادھار کو حاصل کر کے رہیں گے دوہجار چوبیس کے لوگ سبح چناؤں میں بھی ہم نے دیکھا ہے کس طرح آرکشن چھین لیا جائے گا سامی دھان بدل دیا جائے گا چار سو سیٹوں کو بھی مددہ بنا لیا گیا اور اب سرکار بن بھی گئی ہے موڈی کو ڈینٹ بھی ہوا ہے بی جے پی کو ڈینٹ بھی ہوا ہے دو سوچالیس پر رک گئی اس کے باوجود یہ چیزیں رک نہیں رہی ہیں اب سیدھی بھرتی کا معاملہ کوئی موڈی سرکار نے یا موڈی کی تیسری سرکار نے تو شروع کیا نہیں ہے یہ تو کانگریس کے سمیے بھی یہ منموہن سنگھ بھی اسی کے جریعے آئے تھے کئی دوسرے لوگ بھی مانٹیک سنگھ ایلو آلیا سے لے کر کے تمام لوگ جو ہیں وہ اسی کے جریعے آئے تھے لیکن آج چونکہ ماحول تھوڑا سا بدلہ ہوا ہے اس لیے ہر مدے کو طول دیجئے ہر چیز پر راج نیتی کریے ہر ایک کے بارے میں غلط نیریٹیو بنائیے اور اس سرکار پر اٹیک کرنا شروع کر دیجئے اور یہ جو رن نیتی ہے یا نیتی ہے یا کٹل نیتی ہے اس کے چلتے مجھے تو لگتا ہے کہ پردھان منتری ناریدر موڈی بھی بیک فوٹ پر چلے گئے ہیں ہر چیز میں آپ اگر قدم پیچھے ہیچیں گے تو پھر آپ کو سرکار یہ نہیں چلانے دیں گے اور جو پرسیپسن یہ کرنا چاہتے ہیں وہ کر دیں گے کہ یہ کمجور سرکار ہے یہ تو کبھی بھی بھر بھرا کر کے گر جائے گی اور جس طریقے سے موڈی کہ جو سہیوگی دل ہیں ان کے بھی نیتا جس طریقے سے ایک پوپلی سی جمین پر کھڑے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ وپکشی دل کچھ بھی اڑائیں گے تو وہ بھی ان کے سر میں سر ملانے لگتے ہیں ڈائریکٹ انڈائریکٹ وے میں یہ موڈی کے لیے تھوڑی اور بھی مشکلیں پیش کر رہے ہیں میرے ساتھ ورشت پترکار اور آپ کے جانے پیچانے انوپا مصرا جی جڑ رہے ہیں تو ان کو ہم جوڑ لیتے ہیں اور جوڑ کر کے چرچہ کو آگے بڑھاتے ہیں انوپا مجی بہت سواگت ہے آپ کا نمشکر تو صاحب یہ بھارت بند کس بات کا ہو رہا تھا آج اور عجیب و گریب بھارت بند تھا سپریم کورٹ نے کوئی سلاہ دی کوئی ٹپنی کری اور سرکار سے کہا کہ آپ اس کو لاغو کریے کریمی لیئر کو الگ کر دیجئے سرکار نے کیبنٹ کی بیٹک بلائی سپریم کورٹ کے اس نرنے یا اس سلحہ کو درکنار کر دیا کہ نہیں ہم اسے لاغو نہیں کر رہے ہیں اس کے باوجود بھارت بند دیکھ سب آج میں نے ٹویڈ کیا تھا کہ سپریم کورٹ نے تو پہلے ہی کہہ دیا کہ ہم کریمی لاغو نہیں کر رہے ہیں علاقی سپریم کورٹ نے کہہ رہے ہیں موڈی سرکار نے کہ ہم کریمی لیئر لاغو نہیں کر رہے ہیں انہوں نے کہا سپریم کورٹ کے سجیشن کو ہم مان نہیں رہے ہیں حالانکہ اس کے پیچھے جو نرنے موڈی کی سرکار نے ترک دیا وہ میرے گلے نہیں اترا انہوں نے کہا قانون منتری مکوال صاحب نے کہا کہ صاحب کریمی لیئر کی جو افدھارنہ ہے وہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں نہیں ہیں تو اس نے ہم لاغو نہیں کریں گے ارے آپ کہیے نہیں کریں گے کانسٹیٹیوشن میں تو او بی سی ریزرویشن بھی نہیں تھا کانسٹیٹیوشن میں تو مہلاؤں کے لیے ریزرویشن بھی نہیں تھا کانسٹیٹیوشن میں تو ریزرویشن میں پروموشن میں آ رکھڑ بھی نہیں تھا کونسٹیٹویشن میں تو پتہ نہیں کیا کیا رہی تھا اس کو تو آپ نے ایک سو چھے بار بدلانا تو اس کا کیا مطلب ہے صاحب یہ بت کہیے کہ کونسٹیٹویشن میں نہیں ہے کیونکہ کونسٹیٹویشن میں جو جو نہیں تھا وہ آپ نے ایک سو چھے بار اس کو سنشودت کر کے ڈالا کونسٹیٹویشن میں تو سوشلیسٹ اور سیکلر بھی نہیں تھا کونسٹیٹویشن کو تو آپ نے ایک سو چھے بار بدل کے اپنی مرضی کی چیزیں ڈالیں گے اس لئے یہ کہا کہ کانسٹیٹیوشن میں نہیں تھا میری سمجھ میں بات نہیں آتی ہے لیکن نہیں کرنا چاہتے کیا آپ نے کہہ دیا اس کے بعد بھائیہ یہ تم بھارت مند کیا تم سپریم کورٹ میں مہا یوگ چلا رہے ہو جب سرکار نہیں کر رہی ہے تو تم کیا جسٹس گوائی پہ کیونک آئیڈیا پھائی ہے انہوں نے فروری میں بھی کہا انہوں نے ایک اگست کو بھی کہا انہوں نے بھی دو دن پہلے بھی ایک پنکشن میں کہا جسٹس گوائی کے بہت دل کے قریب ہے یہ مدہ کریمی لیئر والا وہ بار بار تو تم کیا جسٹس گوائی جسٹس گوائی کا نام نہیں لیتا جسٹس گوائی کا نام کیسے رہیں گے تو جسٹس گوائی کے آدیش کے لیے جسٹس اندرچور دوشی بتائیں گے جسٹس وکرمنات کو دوشی بتائیں گے جسٹس پنکل مطل کو دوشی بتائیں گے ڈراملوں کو کہیں گے بھارت بند میں جو بہت دیکھنے میں دلچسپ بات تھا میرے پاس یہ میں دیکھ رہا تھا کہ اس کا سمرتن کیا ہے سماجواتی پارٹی نے بہوجن سماج پارٹی نے راشتری جنتہ دلنے اور جھارکھنڈ مکتی موٹ جانے اس کے بعد پانچوہ اس کا سمرتن راہل گانی نے کیا ہے کانگریس نہیں راہل گانی نے کیونکہ سپریم کورٹ کا آدیش آنے کے پندرہ منٹ کے اندر سب سے پہلا بیان ریمنٹ ریڈی کا آیا تھا تیلنگانہ سے بہت خوش یہ صاحب ہم تو اسے لاغو کریں گے دوسرا بیان آیا تھا دوسرا بیان آیا تھا صدر رمیہ کا کرناٹک سے بہت خوش ہم تو صاحب لاغو کریں گے تیسرا بیان آیا تھا انکے سٹیالن کا کیونکہ وہ تو پہلے ہی لاغو کر چکے ہیں انکے سٹیالن نے دو ہزار نو میں ارون تھتیار کر کے ایک جاتی ہے اس کے نام سے ارون تھتیار اردینیم دو ہزار نو بنایا تھا جس میں ارون تھتیار انسوچیت جاتی ہے اس کو ایک الگ سیارک چھل دیا تھا نتیش کمار سترہ سال پہلے اس کو لاغو کر چکے ہیں دلت اور مہا دلت دیکھیں الگ الگ کیٹیگری بنا کے دلت اور مہا دلت نتیش سترہ سال پہلے لاغو کر چکے ہیں کانگریز جانی زیل سنگھ کے زمانے تھے جانی زیل سنگھ انیس سو پہشکتر میں پنجاب کے مقبندری تھے تب ہی انہوں نے مذہبی سکو اور بالمیکیوں کو الگ ریزرویشن دیا تھا ایک اکتیس باتیس سال چلہ کورٹ نے رکھا انہوں نے دلت کے لیا ہے عام آدمی پارٹی کیجری وال اس کو دلی اور پنجاب میں سپورٹ کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے آرڈر کو یعنی وام پنتی پارٹی پہلے دن سے اس کا سواغت کر رہی ہیں جگن موہن ریڈی اور چندرہ بابو نائیبو دونوں سواغت کیا انہوں نے سپریم کورٹ کی آدیش کا تو جو پورا دکھل بھارت ہے کرناٹک تمیلناڈو تلنگانہ اور آندر پردیش یہ پانچوں راجیوں نے تو سپریم کورٹ کی آدیش کا سواغت کیا تو صاحب وہ تو باہر ہو گیا بھارت بند سے کانگریس میں راہل گانی نے سپریم کورٹ کی آدیش کی دھجی اڑائے اور ان کے مخبنطریوں نے سواغت کیا ان کے پاس تین راجے سندہ رمیہ کا بیان آ گیا ریونت ریڈی کا بیان آ گیا تیسرا راجی ان کے پاس ہمہچل پردیش ہے ہمہچل پردیش کی بیوائی صاحب خاص بات کیا ہے کہ ہمہچل پردیش میں جو دریتوں کی سنکھیا ہے وہ پچیس پرسنٹ سے زیادہ ہے ان کی پاپلیشن سوچیں کتنا بڑا مطلب اپنی پاپلیشن کے لحاظ سے پنجاب کے بعد نمبر ٹو ہے تو سبتائیس چھپنیس بیسے پنجاب میں ہمہچل میں لیکن نہ انہوں نے سپریم کورٹ کی آرڈر پر کمنٹ کیا اور نہ انہوں نے بھارت بند کیا تو وہاں بھی صاحب بھارت بند نہیں ہوا ایم پی میں کچھ خاص سمجھ بھی نہیں آیا اتر پردیش میں بابا کے خوف سے نہیں ہوا تھوڑا بہت بھارت بند آپ کو راجستان کے ان زیروں میں نظر آیا جہاں پہ میڑا سمودائے کی اچھی پریزنس ہے کیونکہ جو سپریم کورٹ کا یہ جو اوب ورگی کرن کا سب کلاسیفیکیشن کا جو آرڈر آیا اس سے مانا جا رہا ہے کہ شیڈیول کاسٹ میں انسوچیت جاتنے جاتب یہ انہوں نے سب سے زیادہ اس کا لاب لیا تو سب سے زیادہ بیرود بھی اسی کونے سے آ رہا ہے یہ جیسے آپ او بی سی میں کہا جاتا ہے کہ صاحب او بی سی کا سب سے زیادہ لاب یادون لے لیا کورمیوں نے لے لیا موریاک پشوان نے لے لیا جسٹس روہنی کی ادھکچہ میں روہنی آیوگ بنا ہے انہوں نے اپنی ریپورٹ بھی راشتبی کو داخل کر دی ہے آرکھشا کو تین چار حصوں میں کٹ دیا ہے پر اس طرح تو نتیش کمار پہلے ہی دلید دلید کر کے مہادلید سب کر چکے ہیں تو صاحب راند پرندیش میں یہ پہلے ہی سب کلاسیفیکیشن لاغو ہو گیا تھا پنجاب میں ہو گیا تھا تمیل نادو میں ہو گیا تھا بیہار میں ہو گیا تھا میرا سوال یہ ہے کہ پچاس سال سے پنجاب میں لاغو تھا پندرہ سال سے تمیل نادو میں لاغو تھا سترہ سال سے بیہار میں لاغو تھا بیس سال سے اندرہ میں لاغو تھا تب بھارت بند کیوں نہیں ہو گیا تب بھارت بند بھائی پنجاب میں اور بیہار میں بہوجن سماج پارٹی کا کنناٹک میں اچھا کھاسا کڑا رہے ہیں تو انہوں نے اس کا اس سمیے بھی روز کیوں نہیں کیا تب آپ نے بھارت بند نہیں کیا تو یہ جو موٹی موٹی مجھے بات سمجھ میں آئی کہ نمبر ایک جس چیز کے لئے آج آپ بھارت بند کر رہے ہیں وہ پچاس سال سے لاغو ہے نمبر دو پورا انڈیا پورا نورٹسٹ پشم بنگال ممتہ دیری اس کا سوہارت کیونکہ تو پورا وہ اس سے الگ ہے اور عیسہ اس سے الگ ہے لے دیکھے راجستان میں اس کا تھوڑا بہت افصال نظر آئے جہاں میڑاؤں کی جن سنکھیہ زیادہ ہے پشمی اتر پردیش جہاں جاتووں کی جن سنکھیہ زیادہ ہے وہاں زیادہ ہوا بھی نہیں انہوں نے بہت تماشا کیا بھی نہیں یوگی کا ساشن بھی سکتے آپ جانتے ہیں اتر پردیش میں راہو لگاندی اس میں سب سے برا یہ فسے ہے کہ صاحب آپ سپریم کورٹ کے آرڈر کا دیروت کر رہا ہے اور آپ کے مقبنتری اس کا سواگت کر رہے ہیں انکال جی یہ سمجھائیے صاحب یہ موڈی صاحب نے اس میں یہ ویک فوٹ پر کیوں چلے گئے کیبنٹ کی بیٹھک بلا کر کہ اللہ کیوں جھاڑ لیا کہ ہم تو سپریم کورٹ کے آدیش کو نہیں مان رہے ہیں کیوں ڈر رہے ہیں موڈی جی انہوں نے کہا سپریم کورٹ کا آدیش نہیں ہے سکھا ہو ہے کریمی لیئر کا اور کریمی لیئر انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ اب جیسے ایسا ہے کہ سیکلو جاتیاں ہیں او بی سی میں لیکن اکھلیش یادو بولتے ہیں اور لالو یادو بولتے ہیں لگتا پورے او بی سی کے لئے بولتے ہیں کیونکہ وہ یادو سے یادی سے آتے ہیں وہ انہوں نے ایک طرح سے او بی سی کو پیٹنٹ کرا رکھتا ہے اپنے نام کے اسی طرح دلی توریسٹی کو جاتا وہ میرہ نے اپنے نام سے پیٹنٹ کرا رکھتا ہے تو ان کا اتنا جو وہ ہے اگریشن ہے وہ اتنا زیادہ ہاوی ہیں وہی پڑے لکھے ہیں وہی سیواؤں میں ہیں وہی وہی کالیجز میں ہیں انیورسٹی پہ ہیں سوشل میڈیا پہ ہیں راج نیٹک دلوں میں ہیں تو انہوں نے اتنے زبردست گروت کیا کہ موڈی سرکار بیک ہوت پہ چلی گئی ان کو یہ بھی لگا کہ صاحب ہم کو ملنا ملانا کیا ہے اس میں ہو جائے تو نہیں ہو جائے تمہیں لیکن بڑی بات یہ ہے کہ صاحب چاہے وہ بالمی کی ہوں چاہے وہ پازی تمام جو چھوٹی چھوٹی شیرور کاز میں سو سے زیادہ جاتیاں ایسی ہیں جنہوں نے آج تک آرکشل کا مو بھی نہیں دیکھا جنہوں نے آرکشل کا آ نہیں دیکھا لیکن اس بار ان ساری جاتیوں میں میسیج چلا گیا ہے انکار جی کہ یہ جو سب کلاسٹیکیشن ہے یہ جو اپ ورگی کرن ہے یہ ہمارے حتمیں ہے اور ایک پٹیکولر سمود وارہ اس کو روکا جا رہا ہے میں اسی لیے جاننا چاہ رہا ہوں کہ موڈی سرکار اتنی ڈری ہوئی کیوں ہے وہ کیوں نہیں سخت محسلے لیتی ہے کیا جو ہم بار بار اپنے پروگرامز میں بات کرتے رہے ہیں کہ ساب ویرود ہی دل تو نیریٹیو بنانے میں کامیاب ہے اور سرکار کو ایک طریقے سے بار بار بیک فٹ پر دھکیلنے میں کامیاب ہیں اور موڈی سرکار چیزوں کو لوگوں کو تک پہنچانے اور ان کو سمجھانے میں پوری طرح ناکام ثابت ہو رہے ہیں میں صاحب اس کو ایک منٹ میں سمجھا دے رہا ہوں مجھ کو ابھی تک خود یہ کلیریٹی نہیں تھی آج مجھے کلیریٹی ہو گئی آپ اس طرح دیکھیں جیسے لیٹرل انٹری کا معاملہ ہے کیسا موڈی سرکار کیوں بیک فٹ پر چلی لے سیدھی بھرتی میں آپ کو بتاؤں کیا جوال نا نیرو کے زمانے سے سیدھی بھرتیاں گنا رہا ہوں انہوں نے منتوش چودی کو اس زمانے میں اس زمانے میں نئی انڈسٹریز لگ رہی تھی بھارت کا اور جوگی کرن کر رہے تھے جوال نا نیرو تو بھارت کی انڈسٹریز کو لگانے کے لیے انہوں نے ہیوی انڈسٹری کا جو سچے جو بھارت سرکار میں پہتیس سال کی سیوہ بات سینئر موسٹ آئی ایس ہوتا ہے انہوں نے بھار سے مارکٹ سے بلا کے منتوش چودی کو بلا دیا اس کے بعد صاحب وی کشن مورتی جیسے آدمی کو انہوں نے مارکٹ سے بلایا اس کو بھیل اور سیل بھارت ہیوی الیکٹر اور اس کا سٹیل تھوٹی آب انڈیا دونوں کا چیئرمن بنا دیا انہوں نے پھر دی وی کپور صاحب کو بلایا اور ان کو دیکھئے کس کس ڈیپارٹمنٹ کا سیکیٹری بنایا ڈیپارٹمنٹ کا سیکیٹری مطلب 35 سال کا آئی ہے لیکن آپ لے کے آیا پرائیویٹ سیکٹر سے پاور ہیوی انڈسٹری کیمیکلز اور پیٹرو کیمیکلز ان کا سچیب بنا دیا اس کے بعد مطلب آپ دیکھیں یہ آئی جی پٹیل کو لے کے آئی ہے آئی جی پٹیل کو پہلے انہوں نے ڈپٹی ایکنومک اڈوائزر بنایا اور اس کے بعد انہوں نے اس کو بٹا سچیب بنا دیا اب بٹا سچیب کدھی بڑی چیز ہوتی صاحب وہ آپ کا بجٹ پیش کرتے ہیں مطلب جو آپ کا یہ بازار سے آدمی لے کے آئے پرائیویٹ سیکٹر سے انہوں نے بٹا سچیب بنا دیا تو یہ نیرو جی کے سمانے سے چل رہا ہے کہ بندرہ دانی نے منموہن سنگھ کو نائنٹی سیونٹی ون میں ایکنومک اڈوائزر بنایا پھر بٹا سچیب بنا دیا ہاں اور جو جو پروفیسری جو پروفیسری کر رہے تھے ان کو لے کر کے آئی ارے بھائی منموہن سنگھ پروفیسری ہی تو کر رہے تھے نا تو اس کے بعد منٹیک سنگھ یلو آلیا کو لے آئے منٹیک سنگھ یلو آلیا رگرام راجن کو لے آئے وہ بھی پروفیسری ہو رہا ہے مائیم اپ سے اٹھاو کے لائے ان کو بھی پہلے سب ایکنومک اڈوائزر بنے اور بعد میں سب فائننس سیکیٹری بن گئے سب کے سب فائننس سیکیٹری بن گئے اور آپ یہ نندن میل کینی کو لے کر آئے آدھار کارڈ کے لیے جو آپ کا یونیک آئی گیا یونیک آئیڈنٹیفیکیشن پھارٹی آف انڈیا اس کا چیئرمین آپ نے نندن میل کینی کو بنا اور اس سے آپ کا آدھار کارڈ نکلا کون ان اندر لیے ارے بھائی انفوسیس نارائن مورتی کے خات لیکن انہوں نے انفوسیس بنایا تھا تو آپ انفوسیس سے ایک آدمی طول کے لیے مطلب انفوسیس سے آدمی طول کے ایسے لیے آئے کسی حصہ سمجھ دی کہ کلا بڑھانی کو لے آئے اممانی کو لے آئے اور لے جا کے آپ نے ان کو اس کا چیئرمین بنا دیا اس کے بعد راجیب گاندی کو آپ نے دیکھا سی ڈاٹ پروگرام انہوں نے اتنا ایمبیشس پروگرام سی ڈاٹ چلایا تھا ڈشٹل ایکشینجز کے لیے اس کے لیے اس سیم پترودا کلا کے اس کا چیئرمین منا دیا ایک ہزار ایک ہزار لیٹرل انٹری ہو چکی اب سوال یہ اٹھتا ہے صاحب یہ آر بی آئی کے جتنے گورنر ہیں سب لیٹرل انٹری تو ہے انہوں نے کون سے ایکزام پاس کیا بیتہ سچے من نکلے کون سا ایزام پاس کیا کہا کلیکٹر کہا کہ آئیے کہا اس میں کوٹا لگا کون سا اس میں آرکھ چھڑ دیا نیرو سے لے کر نرسل مہارات دیکھے آپ سے دکت کہا آئی دکت صاحب یہ آئی کہ دو ہزار چودہ میں جب نرین مودی نے کہا کہ ہم اپنی سرکار میں لیٹرل انٹری لائیں گے تب لوگوں کو پتا چلا لیٹرل انٹری بھی کوئی چیز ہوتی اس کے پہلے لوگوں کو انہوں نے یہ ترم ہی نہیں سناتا یہ فریز ہی نہیں سناتا یہ شبد ہی نہیں سناتا کون سرکار جس کا چاہتی تھی لا دیتی تھی اس کا گانہ نہیں گاتی تھی سردان انہوں مونٹیک سنگ حلوالیہ کو اپوائنٹ کرتے سمیں منموہن سنگ کو اپوائنٹ کرتے سمیں کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم لیٹرل انٹری کر رہے ورڈی نے استعمال کیا سیدھر آیا بیٹھا دیا باز کھتاب یہ صاحب موڈی جی کی بل کیا ہوا کہ یہ لایت تو سکن گانہ گانے لگے ہم لیٹرل انٹری کریں گے ہم لیٹرل انٹری کریں گے ارے بھائی جو چیز انیس سو سہتالیس ہو رہی ہے اس میں کیا کریں گے آپ اس کو کیوں لیکن یہ اس کا شریع لینے کے چکر میں اچھا کیا ہے ویدیشوں میں امریکی راجپتی بنتا ہے سیکلوں ہزاروں آدمی لے کے پرائیویٹ سیکٹر سے آتا ہے اس کے ساتھ کام کرتے ہیں اس کے گورنمنٹ میں جب جاتا ہے تو اسی کے ساتھ چلے جاتے ہیں چلے یہ آپ بھی کرنا چاہ رہے ہیں اچھا ہلا آپ نے اتنا مچایا اور آدمی کتنے اپوائنٹ کیے دس سال میں پائیتالیس یعنی ہر سال چار آدمی آپ سوچئے آدمی اتنے آپ نے اپوائنٹ کیے تو حقیقت یہ ہے کہ جو کام اتنے سال سے ہو رہا موڈی کامیں اس میں کریڈٹ لینے کے لئے اتنا حلہ بہلہ لیٹرل انٹری کریں گے تب لوگ پہلی یہ لیٹرل انٹری ہے کیا بھائی تو پھر وہاں سے یہ بوال شروع ہو گیا ورنہ آپ سوچیں جو کام سیتالیس سے ہو رہا ہے دوسرا کام موڈی نے کیا غلط کیا کی بن موہن سنگھ کیا اپوائنٹ ہوئے تھے رگرام راجن کیا اپوائنٹ ہوئے تھے نہیں انہوں نے کیا کیا کی بہت فیر بننے کے چکر میں جن لوگوں کو آپ سیدھے نیوکس کر سکتے تھے جن کو نیوکس کرنے کے آپ کے پاس نے سیدھی طاقتی جیسے اندرہ غاندی نے بن موہن سنگھ کو کر دیا اس طرح آپ نے نیوکتی نہ کر کے اس کو پبلک سرویس کمیشن بیٹ دیا یوپی ایسی بیٹ دیا کیسا ہم بہت فیر یوپی ایسی سے سیلیکٹ ہو کے آئے گا ہوا کیا جب یوپی ایسی گیا تو یوپی ایسی کا نام آتے ہی لوگوں کے کان کھڑے ہو جاتے ار اچھل ملا نہیں ملا دیکھیں نا آپ نے چونکہ یوپی ایسی سے ساری سیوائے ہوتی ہیں تو آپ نے ایک تو اس کا گانہ کھایا دوسرے اس کو یوپی ایسی مطلعہ ایک کام جو ستر زالتے ہو رہا تھا آپ نے اس کی وہ برات نکالی کی شادی ٹوٹ گئی میرا یہ کہنا ہے ملکانچ میں پھر مول بندو پر آتا ہوں جو میں نے شروع میں پوچھا تھا کہ جب سپریم کورٹ کی مانی ہی نہیں کیبنیٹ نے موضی سرکار نے تو یہ بھارت بند کیوں اور کون کون نہیں اس کو میں نے اس کو میں نے ٹویٹ کیا جو یہ بھارت بند کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں جو دو ہزار چودہ اور دو ہزار انیس کے نتیجے رہے جس میں یہ اپنی جمینیں کھو چکے ہیں پھر سے جمینیں پانے کے لیے یہ سب حرکتیں کی جا رہی ہیں دیکھیں پہلی بات تو جب میں نے ٹویٹ کیا کہ بھائی بھارت بند ہو ہی کیوں رہا ہے تو لوگ کہنے لگے کہ صاحب یہ اس کے لیے ہو ہی نہیں رہا ہے کریمی لیئر کے لیے وہ تو رک گیا ہم جو یہ اپورگی کرن ہو رہا ہے دلیتوں میں جو اس میں مودی سرکار کی کوئی بھونی کا نہیں ہے بیسیکلی سپریم کورٹ نے آدیش یہ کیا ہے کہ راج سرکاروں کو اس بات کا عدھکار ہے کیوں دلیتوں کو الگ الگ برکوں میں بانٹ سکے جیسے نپیش نے باتا جیسے سیالنگ نے باتا جیسے آندھ پردیش نے باتا جیسے کنناٹک نے باتا جیسے پنجاب نے باتا تو انہوں نے کہا کہ راجیوں کو اس بات کا عدھکار ہے اس میں مودی سرکار تو بھی اس میں آتی نہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم اس ورگی اپورگی کرن کے خلاف بھارت بند کر رہے ہیں اس میں بھی دیکھیں ستپال نواب ستپال تمر جیسے بھیم سینا کے پرمو کوسٹر جاری کر دیا کہ کوئی سوک پہ نکلے گا تو ماریں گے اب گھر میں رہنا وننا خودی ذمہ دار ہوگے سوک پہ ہم نکلیں گے ہم نکلیں گے اور ہم اس بات کو سنشت کریں گے کوئی اور نہ نکلے یہ پوسٹر میرے سامنے کھلا ہوا ایسا اتنا بڑا میں ایک ویجول دکھانا چاہتا ہوں یہ گوپال گنج کا بتایا جا رہا ہے پینتیس اسکولی بچے تھے بس میں اور اس بس میں بھی آگ لگانے کی کوشش کی گئی ہے اب یہ بتائیے صاحب جس بس میں اسکولی بچے ہیں اس بس کے نیچے جلتا ہوا ٹائر آپ نے ڈالا ہوا ہے یہ کہے کا بھارت بند ہے یہ تو سیدھے سیدھے ہنسا ہے اور جن کے بچے ہیں ان ان کی تو سانسیں آٹک گئی ہوں گی یہ ویڈیو وغیرہ دیکھ کر اس طرح کی خبریں سن کر اب آپ اس کو سمجھے بھارت بند اگر سہی پہ تھا اچھا اتر پردیش میں بھی کچھ لوگوں نے شرارت کی لیکن یہاں پہ بابا کا پرشاشت بیہار اکلوتی جگہ جہاں لاتھی چارج بھی ہوا بیہار میں جگہ جگہ لاتھی چارج بھی ہوا لیکن یہاں تو ایس ڈی ایم وہاں تو ایس ڈی ایم کو بھی سونت دیا گیا ایک لاتھی پڑی ایک لاتھی اچھا مزدار بات ہے کہ انہی لاتھی چارج کا عدیش دیا تھا ایس ڈی صاحب نے روکا تو یہاں تو اتر پردیش میں تو لوگوں کی حمد پڑی نہیں سا اتر پردیش میں تو لوگوں کی حمد پڑی نہیں بیہار میں ستہ میں رہ کے تو ہمیشہ کرتے ہیں اس بار پپکش میں رہ کے لالو یادوں نے جنگل راج کا نظارہ دکھا دیا تھا یہ بتائیے لوگ تو پپو پپو کہتے رہ گئے لیکن راحل گاندی کامیاب ہو گئے ہندووں کو باٹنے میں جاتی ہے آدھار پر اب یہ یہ بھی صاحب کمال ہے کی مطلب دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کے عادیش اور اس کے بعد بھی اگر آپ کا نیریٹیف چل جا رہا ہے تو کیا کریں اس کو سمجھیں صاحب موڈی سرکار جب سے آئی ہے اس نے او بی سی او بی سی او بی سی دلے 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 بابا صاحب بابا صاحب بابا صاحب بلد 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 اتنا اس نے پتہ رہایا کہ حقیقت یہ کی نیریٹیف شروعات تو بھاچپا کے کیے ہوئے ہیں او بی سی او کو سمجھ دانیک درجہ ستتر ستر پچھتر سال میں جو نہیں ملا تو وہ آپ نے دیا جب دیکھئے بابا صاحب دلیت آرک شرن بھائی اس سب کبھی کانگریس کو آپ نے اس سب کہتے سنا کیا انہیں جو کرنا وہ کرنے کیا کانگریس نے دلائیو کا بیروت کیا کانگریس نے آرک شرن کا بیروت کیا کانگریس نے لیٹرل کو بھارت رہتن نہیں دیا کانگریس نے امریٹ کر کچھ چناؤ ہروا دیا کانگریس نے سب کچھ کیا لیکن مو سے کچھ نہیں موڈی صاحب نے اس کو مو سے اتنا گایا کہ آپ نے ایک ایسا میریٹیف شروع کر دیا جس کے شکار آپ خود ہوئے ہیں ایسا نہیں لگتا ہے کہ موڈی جی ان کے ہر پتیک کو چھین لینا چاہتے تھے ہم بیڑ کر جی کی ہم بیڑ کر جی کی یاد میں تو ایسے بہت سارے انہوں نے انسٹیٹیوشنز کھڑے کر دیئے وہ لندن میں جہاں پڑھائی کر رہے تھے اس جگہ کو بھی انہوں نے لے لیا اس کو اسمرتی استھل کے طور پر وکسٹ کر دیا یہاں بھی ایسا کر دیا تو اور سمیدان دیوس منانا شروع کر دیا بہت سارے کام کر دیئے تو ہرکم مچ گیا ان سب میں کہ موڈی جی تو سب کچھ چھین لینا چاہتے ہیں ہمارا لموٹی بھی چھین لیں گے اگر یہی حال رہا تھا وہ تو باپو باپو بھی کرتے رہتے ہیں گاندی گاندی بھی کرتے رہتے ہیں ایک سب سے بڑی چیز یہ بھی تھوئی نا کہ آپ نے ہر جتنی پولٹیکل پارٹیز کے جو آئیکنز تھے ان کو ایک انگریزی میں بلڈ اپروپریئٹ کرنا ہے جسے آپ چھین نہ کہہ رہے ہیں سردار پٹیل کانگریز کے گرہ منطری تھے آپ نے ان کو اپنا وہ بنا لیا آپ نے بوس کو اپنا لیا آپ نے امبیٹکر کو اپنا لیا آپ نے بدھ کو اپنا لیا آپ نے مطلب جتنے آپ نے تو جھگیون رام تک کو اپنا لیا آپ نے چودری چڑھنے سنگھ کو اپنا لیا آپ نے ارے صاحب ملائم سنگھ ملائم سنگھ یادوں کو پدم بھی بوشن دے دیا آپ نے کوشش تو وہاں بھی کی آپ نے کوشش تو آپ نے وہاں بھی کی ملائم کی تو کل میں لاکر آپ کو لگتا تھا کہ آپ سب کو دیکھیں صاحب اتنی بھی چاراکی ٹھیک نہیں ہوتی کیا تہا جائے صاحب اسی لیے تو سارے چڑ گئے اور ان کو لگا کہ یہ تو ہمارا سب کچھ چھیننے پر آمادہ ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ کے جو اپنے پرتیق تھے آپ کی جو اپنے پرتیق تھے ساور کر ٹائپ کے آپ کو ساور کر کو لے کے چلنا چاہیے شیوازی مہاراج کو لے کے چلنا چاہیے آپ کی جو اپنے پرتیق تھے آپ ان کو لے کر چلنے کی جگہ آپ نے کوشش کی کی کانگریس سے گاندی بھی چھین لوں تیگور بھی چھین لوں پٹیل بھی چھین لوں بسپا سے امبیٹ کر چھین لوں سپا سے ملائم چھین لوں ممکہ سے بہت بنگال سے بہت چھین لوں تو آپ جو اسے مطلب گوٹا بودھ کو بھی اپروپریٹ کر لو تو آپ یہ بہت چلا رہی نا یہ چلا رہی برسا بابا جہارخن میں برسا بابا دیکھیں آپ دیکھیں نا میری بات سنیں نا آپ تو پریار تک کو اپنانے کو تیار تھی آپ تو پریار پر نمن کر رہے تھے وہ شخص جو کھلے عام بھارت کا اور بھی بھاجن کر رہا تھا جو کہنا تھا تا میناڈو کاٹ کے ایک الگ راشتہ بنا ہو آپ سمیدھان دیوس منا رہے ہو اور جس تاریخ کو آپ سمیدھان دیوس منا رہے ہو اسی تاریخ کو پریار سمیدھان جلاتا تھا جس تاریخ کو آپ سمیدھان دیوس مناتے ہو اسی تاریخ کو پریار سمیدھان جلاتا تھا سمیدھان جلانے میں جیل گیا دیش کے بٹوارے میں جیل گیا جاتیوات پھیلانے میں جیل گیا لوگوں کو مارنے میں جیل گیا گراملوں کا نرسنگار کر آ رہا تو آپ تو اس کو بھی اپروپریٹ کرنے پہنچ گئے بس یہی کمیل ہے بھائی دیکھیں جو کام جسون سنگھ نے شروع کیا تھا انہوں نے سوچا ہم جنہ کو ہی آدرش بنا لیں تو وہی چیز آپ آگے بڑھاتے چلے جا رہے تھے تو صاحب زندگی بر آپ ساور کر کو شیواجی کو آدرش بنا کے چڑھیں اور جب ستہ میں آئے تو آپ کے آدرش جنہ ہو گئے اب یہ اورنگز یہ بس آپ کا آدرش بننا رہ گیا باقی تو آپ کی آت کی چادر ہر سال وہاں بھی گیا رہی تھی وہ ان دن چشتی کیا ایک مجاک بھی چلا تھا نا بیچ میں جب اڑوانی جی پاکستان گئے تھے تو جنہ کی مجار پر عقیدت پیش کری آئے تھے تو لوگوں نے کہنا شروع کیا تھا کہ یہ جنہ کی مجار پہ نہیں اپنی مجار پہ چڑھائے آئے ہیں اور اس کے بعد اڑوانی وہی ہوا بھی اڑوانی کا جو حصر ہوا اس کے بعد وہ سب نے دیکھا ہے لیکن آج اتر پردیس میں مکہ منتری یوگی عدت نات کے آواز پر ایک بڑی مہتوپون میٹنگ ہوئی ہے چلتے چلتے جرہ اس کا بھی چرچہ کر لیں جس میں دونوں ڈپٹی چیپ نشٹر بھی تھے پردیس عدیقش بھی تھے بھوپیندر چودری اور سنگ کی طرف سے عرون کمار بھی تھے کہا تو یہ جا رہا ہے کہ ستائیس اور انتیس کی تیاری شروع کی گئی ہے کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ جو اندرونی جھگڑے بیچ میں سامنے آ گئے تھے ان پر اب پردہ ڈالا جا رہا ہے درکیش و مہوریہ کے بھی کچھ سور بدلے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ نریندر موڈی جیسا پوری دنیا میں پردان منتری نہیں اور یوگی آدھتنات جیسا مکہ منتری پورے دیش میں نہیں ہے تو اس میٹنگ کے پیچھے کا معاملہ کچھ سمجھ میں آتا ہے آپ کے نہیں دیکھیں صاحب میں آپ ہی کے پروگرام سے میں میں شروعات سے کہہ رہا ہوں کہ کیش و مہوریہ کو کینڈر سے سمجھا دیا گیا ہے کہ بھائیہ دیکھو دلی کا راستہ لکھنہ ہو کے جاتا ہے لکھنہوں میں جتنی سیٹ آپ لوگوں کی کم پڑی اتنی سیٹ سے دلی میں بہومت رک گیا اور کیش و مہوریہ کو بتا دیا گیا ہے کہ صاحب آپ اپنے کو کنٹرول کریں اونلائن میں آ گیا ہے کیش و مہوریہ نے ابھی اس سے پہلے کہا تھا دو دن پہلے یوگی آدھتنات کے انگیز چیپ میسٹر نے آج پھر کیشب نے تحریف کی آج پھر کیشب نے تحریف کی اور کیش و مہوریہ کے بار بار تحریف کرنے سے ظاہر ہو چکا ہے کہ کیلری نترت اس بار میں نے آپ کے شو پہ توٹین بار کہا ہے کہ اس بار اپچناؤں میں یوگی کو پریہنٹ دیا گیا ہے ان کا منپسند چیز چکٹری دیا گیا ان کا منپسند دی جی پی دیا گیا ہے ان سے کہا ہے کہ صاحب دسو سیٹ پہ آپ تہہ کریے کیا کننا ہے اور میں اپنی اندرونی اور میری پرسنل جانکاری یوگی آدھتنات کو اس بار ٹوٹل اپچناؤں کے لئے پریہنٹ دیا گیا اور یوگی اس میں مہنت کر بھی رہے ہیں تو کیشو مہوریہ کو بھی سمجھائے گیا ہے کہ صاحب آپ کا آپ ایسی باتیں کریں کہ لگے کہ سب لوگ ایک پلین پہ ہیں سب لوگ ساکھ ہیں یہ تھوڑا سے میں یوگی آدھتنات سے بھی اپیکشہ کروں گا کیشو مہوریہ اگر چار قدم چلے ہیں تو ایک آدھ قدم یوگی آدھتنات کو بھی چلنا چاہیے بیچ میں اس طرح کی چیزیں آئیں تھی جب ہم نے دیکھا تھا کہ کیشو مہوریہ کو مقبنتری کاریالر کے کمرہ ان سے حیرت آکے ان کو بیلڈنگ سے باہر کر دیا گیا مجھے لگتا ہے کہ یوگی آدھتنات کو بھی ایک آدھ قدم آگے بڑا کے بلپپن دکھا کر کیشو کو ساتھ میں لینا چاہیے کیونکہ آپ کو پسند ہو یا نا پسند چناؤ بھیلے وہ ہار گئے سارے پر آج بھی پچھلے ورکہ سچے بڑا چہرہ بھاجپا کے لیے اتر پردیش میں کیشو موریہ اور یوگی آدھتنات کے راج میں رہتے ہیں راکیش ٹکیت اور موں سے باہر باہر بول رہے ہیں بانگلہ دیش جیسی حالت بھارت میں بھی کر دیں گے اور یہ لوگ چھپتے پھریں گے اور ان کو جیل میں ڈالا جائے گا اتنی بڑی عوقات ہو گئی ہے راکیش ٹکیت کی کہ یوگی کا کوئی ڈر ہی نہیں رہا ہے ان کو تو کہتا ہوں صاحب جو آدمی دو بار چناؤ لڑاؤ دونوں بار زبانہ زب جو آدمی اپنے گاؤں میں ہار جاتا ہو اپنے گاؤں میں ہار جاتا ہو اس کو اتنا برداشت چونکیا جا رہا ہے مطلب اور راکیش ٹکیت رہیں وہ نواب ستوال تمر تو وہ چندر شیکر راوہ وہ کوئی بھی کیسے بھی کچھ بھی بولنے کو تیار ہے سب کو جس کو دیکھے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت یہاں بھی کر دیں گے یہاں بھی کر دیں گے بانگلہ دیش یہاں بھی کر دیں گے ارے کیا ہوا پہلے دیکھ لو کیا ہو رہا ہے بانگلہ دیش میں چیف جسٹس کے گلے پر پسٹول رکھ کے ان سے استیفہ لکھا لیا اور پاکستان میں چیف جسٹس کے سر پر ایک کرون کا انعام گوشت کر دیا بالکل آپ کے دونوں طرف دیکھ لی یہ دو چیف جسٹس ہیں ایک پاکستان کا بانگلہ دیش تو کس سے تنہ کر رہے ہو بھائی اور جس کو دیکھو وہی دھمکی یہاں بھی بانگلہ دیش کر دیں گے کھلے آم دھمکی دوڑا کے ماریں گے کیا کریں گے ایسے کریں گے ویسے کریں گے تو بھائی کیا کہا جائیں سب کو مجھے لگتا ہے کہ سرکار کو آگے بلکے ان لوگوں کو ان کی حیثت بتانی چاہیے اور حیثت کیا ہے یہ آپ کو معلوم ہے کی ساتھ دو چنال دونوں میں زمان ازد پوری طرح ویدھان سبہ میں بھی اور لوگ سبہ میں بھی بہت بہت دھنی ہاں ہاں بہت بہت دھنی بہت دھنی جڑنے کے لیے اور اہم مددوں پر بہت ہی گہرائی سے بھی بیشن کرنے کے لیے thank you so much namaskar thank you